شہاب بھائی کی پیدل حج کی دھوم آج پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر مجھے دو لائن یاد آ رہی ہے کہ مجھے دولت نہ شہرت نہ راحت کی ضرورت ہے میں مریض عشق ہوں مجھے تیری محبت کی ضرورت ہے مجھے شہاب بھائی کو دیکھ کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی کرنا ہو اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کرو لوگوں کے بھروسے پر نہیں کیونکہ لوگ کندھوں پر تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے میں نے شہاب بھائی کے عظم سے ارادے سے ان کی محنت اور لگن سے کچھ باتیں سیکھی ہے جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی خوبیہ ٹھون کمیاں نکالنے کے لیے لوگ ہے نہ تُو اپنی الگ پہچان بنا بھیڑ میں چلنے کے لیے لوگ ہے نہ تُو خواب اوچے دیکھ نیچہ دکھانے کے لیے لوگ ہے نہ اگر بنانا ہے تو اپنا نام بنا باتیں بنانے کے لیے لوگ ہے نہ تُو کچھ کر کے دکھا تھالیا بجانے کے لیے لوگ ہے نہ تُو اپنے اندر جنون کی چنگاری کو بھڑکا جلنے کے لیے لوگ ہے نہ اگر رکھنا ہے قدم تو آگے کی طرف رکھ پیچھے کھیچنے کے لیے لوگ ہے نہ لوگ سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی شہاب بھائی کے بارے میں نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں منفی باتیں کر رہے ہیں شہاب بھائی کی نیت پر لوگ شک کر رہے ہیں اللہ معاف کرے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارے میرے بھائی وہ بندہ حج پر جا رہا ہے وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے لاکھوں لوگ اس کے انتظار میں اس کا استقبال کرنے کے لیے راستوں پر کھڑے ہوئے ہیں یہی اللہ کے یہاں مقبولیت کی نشانی ہے ارے اس کے لیے دعائے کرو اس کے سفر کے آسانی کے لیے دعائے کرو اور اپنے لیے دعائے کرو کہ اللہ ہم کو بھی اس کے گھر کی زیارت نصیب فرما اور دعائیں نہیں کر سکتے کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو کم سے کم خاموش بیٹھ جاؤ یہ بھی ایک طرح کا ان کو سپورٹ ہوگا یہ بھی ایک طرح کی دعا ہی ہوگی آج دیکھئے نا برے کام کرنے والوں کی تو بہت تعریف کی جاتی ہے کوئی اگر پاکٹ مار لے تو لوگ پاکٹ مار کی تعریف کرتے ہیں کیا ہاتھ صاف ہے کتنے ہاتھ صفائی سے اس نے پاکٹ مار لیا کہ سامنے والے کو پتا بھی نہیں چلا کوئی اگر لڑائیا کرتا ہے لوگوں کو مارتا ہے پیٹتا ہے مرڈر ہاف مرڈر کرتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کیا ڈیرنگ باز آتنی ہے یہ کسی سے نہیں ڈرتا پولیس سے نہیں ڈرتا لوگوں سے نہیں ڈرتا قانون سے نہیں ڈرتا جب جی میں آتا ہے لوگوں کو سبق سکھا دیتا ہے یہ بڑا بھائی ہے یعنی وہ برا کام کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے وہ ڈاکہ ڈاڑا ہے لوگ اس کے تعریف کر رہے ہیں اور کوئی بندہ اگر تذبیح لے کر ذکر کرتا ہوا مل جائے یا نماز کو جانا شروع کر دے یا پھر ماشاءاللہ اچھا رہنے لگ جائے روزے رکھنے لگ جائے لوگوں کو خیرات دینے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آہا آہا دیکھئے بڑا حاجی بن گیا دیکھئے نو سو چوبے کھا کر بلی حج کو چلی یعنی اچھے کام اگر کر رہا ہے تو لوگ اس کو تانہ دیتے ہیں برا کہتے ہیں اور کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے کوئی پیدل حج کے لیے جا رہا ہے کوئی اگر یعنی اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہے تو اس کی برائی کی جاتی ہے کل جس انسان کو ٹھیک سے لوگ جانتے بھی نہیں تھے آج بچہ بچہ ان کو جان رہا ہے چند قدم اللہ کے گھر کے لیے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف محبت سے شہاب بھائی نے کیا بڑھائے شہرت ان کے پیروں کی جوتی بن کر ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہ اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی ہے بات کو سمجھو میرے بھائیوں وہ شہرت جس کو پانے کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ترہ ترہ کی اسٹن بازیاں کرتے ہیں ڈرامے کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو شہرت پانے کے چکر میں بری طرح سے بدرام بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہتا ہے جن کے کام اچھے ہوتے ہیں ایک خاص بات جو شہاب بھائی کے پیدل حج کو چلنے سے ہوئی ہے وہ یہ کہ آج کل لوگوں کو اور خاص کر کے ینگ جنریشن کو مکہ اور مدینہ اور حج پر جانے کا جو شوق اور ذوق تھا اس میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے بے انتہا بڑوتری ہوئی ہے جو لوگ امریکہ جانے کا دبائی جانے کا یا پھر سوزلینٹ جانے کا شوق رکھتے تھے آج ان کا شوق حج پر جانے کے لیے تبدیل ہو گیا ہے میں نے ایسے کئی نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی ہے تو ہم شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے آسان فرمائے اور جو شہاب بھائی کے تعلق سے جو نیگٹیو منفی اور بری باتیں یا پھر الگ الگ طرح کے فتوے لگائے جا رہے ہیں آپ ان پر توجہ نہ دیں بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور آخیر میں یہ چار لائن شہاب بھائی کے لیے میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ یہ دیوانیں کبھی پابندیوں کا غم نہیں لیں گے گریبہ چاک جب تک نہ کر لیں گے دھم نہیں لیں گے محبت کرنے والے عجب خوددار ہوتے ہیں جگر پر زخم لیں گے پر مرہم نہیں لیں گے اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیا ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جزاک اللہ خیر آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی تجارت ہے مفتاحی پرفیومز کے نام سے یہ جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے www.miftahiparfیومز.com اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس ویب سائٹ پر ویزٹ کریں آپ کو بہت سارے اتر اور پرفیوم وہاں دیکھنے کو ملیں گے اور یہ جتنے بھی سکرین پر آپ کو پرفیوم نظر آ رہے ہیں اتر نظر آ رہے ہیں یہ سب ہمارے ہی پروڈکٹ ہے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی اصلی اور اوریجنل چیز خریدی ہے جب آپ ہمارے اتر لگائیں گے تو آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ کہاں سے آپ نے خریدا ہے یہ ہماری گارنٹی ہے انشاءاللہ آپ کو سارے کے سارے اتر جو بھی آپ خریدیں گے آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے تو یہ نمبر جو اسکرین پر آ رہا ہے آپ کو اتر کے بارے میں پرفیوم کے بارے میں اور معلومات لینی ہے اور کون سے پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں معلومات لینی ہے تو آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کال بھی کریں گے اور ہماری ویب سائٹ بھی آپ وزٹ کریں گے اور آرڈر بھی کریں گے انشاءاللہ آپ ہم کو دعائیں دیں گے ٹھیک ہے تب تب میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی